ہمیں اتنے خوبصورت ہے نہیں لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو فوٹو میں نے بنائی ہے اس کے اندر میں فل اوکے فل کول اور ڈوپ لگ رہا ہوں تو آج اسی فوٹو کے بارے میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ یہ میں نے کیسے ایڈٹ کی اور میں اپنی فوٹوز کو کیسے ایڈٹ کرتا ہوں جو بھی میں ایڈٹ کرتا ہوں یا فیوچر میں ایڈٹ کروں گا یہ پہلے ایڈٹ کروں گا اس کا طریقہ کار کیا میں کیا کیا چیزیں یوز کرتا ہوں سب سے پہلے جو ہے میں اس میں جو ہے اپنے ہیر اس کے لئے فیس اس کے بعد اپنی کلر ٹون رہا تھا ان تینوں چیزوں کو کو میں کس طریقے سے کرتا ہوں یہی آج کی ویڈیو میں بتانے والا ہوں ویڈیو کو لاز بھی ایڈٹ کر دیکھیں چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی جو فوٹوز کو ہم نے فل سینمیٹک اور فل پروفیشنل ٹائپ میں ایڈٹ کرنا ہے تو یہاں پر سب سے پہلے ہم کیا کرنے والے ہیں فوٹو میں جو تھوڑی غلطی ہے وہ یہ ہے کہ میری کمر تھوڑی سی اندر کو اس کو ہم جائے تھوڑا سا باہر کو کر لیں گے مطلب سٹیٹ کر لیں گے اپنی کمر کو کنٹرول شفٹ ایکس دبائیا میں نے کنٹرول شفٹ ایکس دبانے کے بعد میں نے جو ہے یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کمر کو تھوڑا سا باہر کو کھینچ دیا ہے لیکو فائر ٹول سے آپ کسی بھی فوٹو کھینچ سکتے ہیں تو یہاں سے میں نے دیکھ سکتے ہیں ہم تھوڑا سا بیٹ کو کھینچ دیا اور اوکے کر دیا ہماری فوٹو کا جو تھوڑی سی کمر خراب نظر تھی وہ ٹھیک ہو گئی ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے اب اپنے ہیرز کو بنانا ہے ہیر کا فلو بنانا ہے کنٹرول شفٹ ایکس دبا کے دوبارہ لیکو فائر ٹول میں آنے کے بعد جو ہے میں نے یہاں پر آپ دیکھتے ہیں ہیرز کو آہستہ آہستہ سے آپ نے اوپر اپھانا ہے یا جتنا بھی آپ کا فلو ہو جو آپ بنانا چاہ رہے ہیں اس لحاظ سے آپ نے جو ہے اس کو جو ہے اوپر کو کھینچ کے جو ہے اپنے بالوں کو بڑھا کر لینا جیسے کہ میں نے یہاں پر کیا ہے اس کے بعد آتی ہے ہماری جو ہے وہ اپنی سکن کی باری ٹھیک ہے تو یہاں پر اپنے ہیرز کو مکمل کر لیا ہے اب آتے ہم سکن کی طرف سکن پر سب سے پہلے جو چھوٹے دانے ہوتے ہیں ان کو جو ہے آپ یہاں سے ختم کر لیں کہ یہ والا ٹول لے کر یہاں سے آپ نے جب سپورٹ ہیلنگ ٹول سے اپنے دانے چھوٹے چھوٹے ختم کر لینا ہے اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے تین لیئرز بنا لینا ہی ہیں اپنی جو ہے یہاں سے یہ دیکھیں ایک دو تین ٹھیک ہے یہ تین لیئرز بنانے کے بعد درمیان وری لیئر پر میں نے لگا دیا ہے گاشٹین بلر ٹھیک ہے اس کے آپ اپسٹی آپ رکھنی ہے دو اور اوپر وری لیئر پر آپ نے لگانا ہے ہائی پاس یہاں سے ہائی پاس کیوں آپ نے اپسٹی رکھنی ہے ٹھیک ہے یہ اپسٹی رکھیں آپ نے اسے اوکے کر دینا ہے یہاں پر جو ہے آپ اس کو اس کو لینئر لائٹ پر لازمی کر لی جائے گا جو آپ نے ہائی پاس لگانا ہے اس کو آپ نے لازمی لینئر لائٹ پر کر لینا ہے ٹھیک ہے لینئر لائٹ پر کرنے کے بعد آپ اس کی ڈبل لیئر کر سکتے ہیں ڈبل لیئر سے یہ ہے کہ آپ کی فوٹو میں شاپنے صاحب دیکھ سے زیادہ ہو گئی جیسے میں نے اس کی ڈبل لیئر کیا ہے جو آپ کا جو ہے ہائی پاس والا ہی لیا ٹھیک ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے جو درمیان والی لیئر تھی جس کے اوپر ہم نے جو ہے وہ گاشنگ بڑھ لگایا تھا اس کے اوپر ہم نے مکچر بریش ٹول جو ہے وہ پھیڑنا سٹارٹ کر دیا اوپر آپ کو اس کی سیٹنگ جو ہے میں نے دکھا دیا یہ والی آپ نے سیٹنگ رکھنی ہے مکچر بریش ٹول کی اور اس طریقے سے آپ نے جو وہ پھیڑنے سٹارٹ کر دینا ہے یہاں پر میں نے یہ دیکھیں پھیڑ رہا ہوں سارا میں آپ کو بنا کر دکھا رہا ہوں آپ نے یہاں پر ہائی لائٹ کو جو ہے وہ ہائی لائٹ میں مکس کرنا ہے شیڈوز کو شیڈوز میں مکس کرنا ہے آپ نے اور یہاں پر آپ نے یہ بھی دھیان رکھنا ہے کہ زیادہ ہی مکس نہیں کر دینا اس طریقے میں یہ ہے کہ آپ کی جو ہے سکن جو ہے وہ ریئر لے گی آپ کی سکن فیک نہیں ہو جائے گی بلکل فیک نہیں لگے گی کہ آپ دیکھ سکتے ہیں زوم کر کے سکن جو ہے اوکے لگ رہی ہے اب آتی ہی ہمارے ہینڈز آپ دیکھ سکتے ہیں تھوڑے سے بلیک لگ رہی ہیں اور فیس زیادہ وائٹ لگ رہا ہے اپنے ہینڈز کو سلیکشن میں ہم نے ماری ہے اور یہاں پر ہم نے دو کفیدر لگایا ہے دو کفیدر لگانے کے بعد ہم نے کیا کیا ہے یہاں سے کروز میں جا کے ہم نے کروز کو تھوڑا سا اٹھا دیا جس سے پورے ہمارے ہینڈز کا شیڈز ختم ہو چکے ہیں اور ہمارا ہینڈ بلکل اوکے فیس کے ساتھ میچ ہو چکے ہیں اسی طریقے سے ہم نے دوسرے ہاتھ کو بھی اسی طریقے سے ہم نے آپ نے کروز کو اٹھا کر اچھا جو ہے وہ کر لینا ہے اب ہم جو ہے کیمرا اور آس سے تھوڑا سی فوٹو کی سیٹنگ کر لیں گے تھوڑے سے ہائی لیٹ شیڈوز جو اس میں مجھے تھوڑی غلطی نظر آ رہی وہ ہم اس کو ٹھیک کر لیں گے یہاں پر ہائی لیٹ میں نے تھوڑے کم کرنی ہے کیونکہ جو فیس کی ایک سائیڈ ہے جہاں سے لائٹ جو ہے وہ پڑی ہے وہ جو ہے ایک سائیڈ تھوڑی زیادہ جو ہے وہ مجھے ایکسپوز لگ رہی تھے وہاں سے میں نے ہائی لیٹ کو تھوڑا کم کر لیا اس علاوہ ہائی لیٹ میں نے تھوڑے سے کم کی ہے شیڈوز کو تھوڑا سا اٹھا دیا ہے کنٹراسٹ کو تھوڑا سا میں نے بڑھا دیا ہے اور یہاں پر بلیکس اور وائٹس کو تھوڑا سا شیڑ کے میں نے جو ہے فوٹو کو بہتر کر لیا ہے اچھا کر لیا ہے جو کہ بری نہیں لگ رہی تو اس طریقے سے آپ نے بھی جو ہے اپنی پہلے فوٹو کے سب سے پہلے ہائی لیٹ اور شیڈوز وائی اسے ٹھیک کریں اس کے بعد جو آپ اپنے مین پورسیس کی طرف آئیں اب ہمارا مین پورسیس کے اب ہم نے کرنی ہے اس فوٹو کے کلر گریڈنگ تو یہاں پر کلر گریڈنگ میں کرتا ہوں اپنے ایکس فائیو فلٹر سے جو کوئی میرا اپنا فلٹر ہے یہاں پر میں نے اس کے اندر پری سٹ بنا رکھی ہیں تو اس کے یہی فلٹر ہیں جو میں سیل اوٹ بھی کرتا ہوں اگر آپ لینا چاہتے تو لے سکتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جو ہے میں نے آنے کے بعد یہ پہلے ہی ایک فلٹر لگا ہوا ہے یہ یہ جو ہے ایکس فائیو کی یہ بہت اچھی بات ہے کہ یہاں پر جو بھی فلٹر آپ لگاتے ہیں اس کا آپ کو پریویو نظر آتا ہے کیمرا ہمیں ایسا نظر نہیں آتا تو یہاں میں میں نے فلٹر جو ہے لگا دیا ہے ایک اپنا فلٹر میں ہر اپنی فوٹو میں اس طرح نہیں کرتا ہوں ایک فلٹر لیتا ہوں اس کے اندر تھوڑا سی چینجنگ کر کے اپنی فوٹو کو جو ہے وہ ایڈٹ کر لیتا ہوں یہ دیکھیں یہاں پر میں نے ایک فلٹر لگایا ہے اس کی میں نے اپوسیٹی جہاں پہلے کم کی تھی اسی طرح آپ جہاں اس کو اگر buy کر لیتے ہیں تو آپ جو بنے بنائے فلٹر اپنی فوٹو پر لگائیں گے تو آپ کو جاں ایک کلک میں بالکل ہو کہ ہو جائے گی تو یہاں پر آپ دیتے ہیں یہاں پر میں نے جو وہ فلٹر جہاں پر میں نے سلٹ کیا تھا اس کی میں نے اپوسیٹی کر دی ہے یہ half پر ٹھیک ہے اب ہاف پہ کرنے کے بعد میں نے کیا کرنا ہے کہ میں نے اپنے جتنا مجھے چاہیے جس لحاظ سے میں فوٹو کو ایڈل کرنا جاتا ہوں میں اس طریقے سے کلر ٹون بنا لوں گا یہ فلٹر میں نے ایک بیسک جو ہے وہ طور پہ لگا لیا مطلب اپنی فوٹو کے بیسک کلر ٹون دے دی ہے اس کے بعد یہاں سے یہاں پر نیچے دیکھیں میں نے ایک نیو لیئر بنائی ہے اور نیو لیئر پہ جانے کے بعد میں نے یہاں پر جو ہے بلو کو تھوڑا سائٹ پہ کی ہے سیان جو ہے وہ اپ کر دیا ہے یہاں پہ پھر میں نے نیو لیئر بنا لی ہے اس فلٹر میں یہ ہے کہ آپ جب لیئر بناتے ہیں تو آپ کسی بھی لیئر کو اوف کر سکتے ہیں اون کر سکتے ہیں تو اس طرح آپ یہاں پر جس طرح کیمرو میں کرز ہوتی ہیں اس میں بھی اسی طرح سیم کلز کا جوہو پینل ہے یہاں پر یہ دیکھیں لیکن کلز کے نیچے آپ کو چار بار دی ہوئے ہیں ان میں سے آپ جوہاں سیٹنگ کرسکتے ہیں یہاں پر یہ دیکھیں سب سے پہلے میں نے جو ہے ریڈ کو سلیٹ کیا ہے ریڈ کو سلیٹ میں اس کو تھوڑا سا کم زیادہ کر کے جو ہے آپ دیکھتے ہیں ہلکی سی ٹون جو اپنی فوٹو میں دے دیا یہ دیکھیں تھوڑی سی جو ہے وہ بلش ٹائپ ٹون آگئی ہے اس طرح شیڈوز میں ہائی لیٹ میں ٹون میں جاہاں وہ کلر ٹون اپلائی کر رہے ہیں یہاں پر آپ 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 نے ہر فوٹو کو اپنے لحاظ سے چھیڑنا ہے یہ نہیں کہ اگر میں نے چھیڑا ہے تو آپ نے بھی اسی کو چھیڑنا ہے ہر فوٹو کی کلر ٹون لگ ہوتی ہے ہر فوٹو کی سیچویشن لگ ہوت ہے تو آپ نے بھی اسی طرح ان تینوں چاروں کو چھیڑنا ہے یہ کیمرو میں بھی آپشن ہے یہ آپ کے موبائل کے لائٹ روم میں بھی ہے یہ ہر جگہ آپ سے کر سکتے ہیں کسی بھی یعنی کہ آپ ایپ سے کر سکتے ہیں یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے تو یہاں سے آپ دیکھتے ہیں میں جو ہے بلو کے اندر آگیا ہوں بلو ٹون بھی مجھے ہلکی سے چاہیے اس طرح ہم ہائی لائٹ شیڈوز میٹ ٹون کو ہلکی بلو ٹون شیڑ کے دیکھ رہا ہوں جہاں پر مجھے اچھی لگ رہی ہے تو میں نے وہاں پ یہ دیکھیں مجھے میٹ ٹون میں تھوڑے اچھی لگی میں نے وہاں پر یہ ٹون دے دیا ہے اس طریقے سے آپ بھی جو اپنی فوٹس کے اندر جا ٹون دے سکتے ہیں کسی بھی طریقے کی لیکن یہ جو ہے کیمرو راج جو ہے اس کے اندر جا جب آپ آتے ہیں اس کے اندر لیمٹیشن یہ ہے کہ جو بلو ہے اس کے نیچے آپ کو میٹ ٹون یہ جو ہے ان کے پراپر جو آپ کو آپشن نہیں دیئے گے تو اس وجہ سے وہاں پر تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے لیکن یہاں پر مجھے بہت ایزی لگتا ہے اگر آپ بھی اس طریقے سے کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہ بائے کر سکتے ہیں والا فلٹر اسی طرح گائز اب ہم نے پھر جو ہے ایک نیو لیئر بنانی ہے تاکہ اس کے اوپر ہم جو ہے کام کر سکے یہاں پر جو ہے ہم نے اب گرین کو تھوڑا سا ایڈ کرنا ہے اپنی فوٹو کے اندر ایڈ کر کے دیکھنا ہے کیسی جو ہے وہ کلر ٹون دے رہا ہے آپ دے سکتے ہیں میں اس کو جو ہے ہائی لائٹ میں شیڈوز میں میڈ ٹون کے اندر جو ہے انہیں اپلائے کر کر کے چیک کر رہا ہ جو ہے اسی طریقے سے آپ اپنی فوٹو کو جو ہے وہ اپلائے کر کے چیک کریں کس طریقے یہ جو ہے آپ کی کلر ٹون آ رہی ہے جہاں پر آپ کو اچھی لگے وہاں پر آپ بنائیں کیونکہ ہر فوٹو کی کلر ٹون میرے حساب سے تو الگ ہوتی اسی وجہ سے جو ہے میں کیا کرتا ہوں اپنی ون کلک فلٹر جو ہے میں نے ہر فوٹو کے لحاظ سے بنائے ہوئے میرے پاس ایک سو بیس سے زیادہ جو ہے تقریباً ایک سو تیس اب ہو گئے ہیں فلٹر بنا گئے میں رکھیں ہوں اور تر کر لیا ہے یہاں پہ میں کیمرا رہا میں آنے کے بعد تھوڑی سی اجسمنٹ کر رہا ہوں جو کہ مجھے لگ رہی ہے یہاں پہ میں نے دیکھیں کنٹراس کو تھوڑا سا بڑھایا ہے ہائی لائٹ کو تھوڑا سا چیک کیا ہے کہ کس طریقے کی ٹون آ رہی ہے مجھے یہاں پر جا میں نے وائبرانس کو ایک سٹاپ بڑھایا ہے یہ تو کیسی بنی ہے یہ فوٹو لازمی کمنٹ میں بتائیے گا میری ایڈیٹنگ کو ریٹ کریے گا کہ مجھے آپ کتنے مارکس دیکھیں ایڈیٹ کیا ہے کس طرح لائٹ کنڈیشن یوز کی ہے کیا لائٹ تھی کیا سیجوشن تھی کون سا کیمرہ تھا کون سی جو ہے وہ لائٹ یوز کی ہے یہ سب کچھ آپ وہیں پہ دیکھ سکتے ہیں تینکیو اگری ویڈیو کے لیے اللہ پہلے